کہ لوگ ڈاؤن کو مزید دو ہفتے تک بڑھانے کا فیصلہ بھی ہے اور پھر انڈر ایٹینت امنمنٹ جو ہے صوبے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو اپوزشن کیسے دیکھ رہی ہے سوا بہت شکریہ نیلم یہاں پہ دیکھیں پچھلے فیصلوں کی طرح ہمیں پھر فقدان نظر آیا لیڈرشپ کا آپ پھر فیصلہ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ جیسے پچھلا ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ وہ دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو آپ کو لاک ٹاؤن کرنا ہے نہیں کرنا آج آپ نے کرنا ہے فلانس اوبے نے کر دی اس نے جلدی کر دیا ہم پنجاب میں نہیں کرنا چاہتے پنجاب نے بھی کر دیا آج کے فیصلے بھی اگر جو کیپنٹ میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ابحام کا شکار ہے وہ خود گو مگو کی حالت کے اندر رہتے ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کنسٹرکشن کمپنیز کھول دیں تو وہاں پہ کیا لیبر باہر نہیں آئے گی وہاں لیبر ہی کام کرے گی پھر آپ کہتے ہیں گندم کی کٹائی ہے تو لاکڈاؤن نہیں ہے لیکن وہاں اجازت ہے آپ کہہ دیں تو پھر وہ جو ٹرانسپورٹ یوز ہوگی سڑکوں پہ ٹرافک ہوگی کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے بھی گندم کی کٹائی کے لیے بھی یا تو آپ فیصلہ کریں کہ بھئی آج سے لاکڈاؤن ختم احتیاطی تدابیر کے اوپر سب اب عمل کریں گے اب پاکستان کو ہم نے دوسری سمت کی طرف لے کے جانا ہے جہاں صرف حفاظت ہی حفاظت ہے تو پھر آپ پہ فیصلہ کریں نا فیصلے کا فقدان تو ہمیں آج بھی نظر آیا پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے جس طرح فیصلہ بلکہ جینوری سے جو فیصلے کا فقدان ہمیں نظر آرتا سو میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ ایز پرائیم رانیسٹر آف پاکستان کی کوئی مضبوط قسم کے جو فیصلے ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے وہ باہر نکل کے نظر آئی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا زبردست فقدان تھا آج کے فیصلوں کے اندر بھی